سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں جو دی شافق حسین نے کہا ہے خلقہ پی پی اکتیس گجراک شہد سے میں الیکشن لڑوں گا جبکہ خلقہ اینے چو سٹھ اور خلقہ پی پی بتیسے جو دی سالک حسین امیدوار ہوں گے مسلمی کاف پنجاب کے سیالکورٹ جنگ گجرات بہاولپور بہاولنگر ازلا سے امیدوار ہوں گے پنجاب سے مسلمی کاف کے پندرہ امیدوار میدان میں اتریں گے ان حیالات کا اظہار جو دی شافق حسین نے ویب اسوسی ایشن گجرات کے آفیس کے دورہ کے موقع پر کیا الیکٹرانک میڈیا اسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بیزخور مسنین کوہینو ٹی وی کے بیورو چیف علی انجم مرزا سمیش سینے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں کہا بلوچستان کے لیے اب عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں بلوچستان میں حکومتیں پہلے جیسا کام کرتی تھی اب اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال کے جواب میں ان نکاہت تمام پارٹیوں کا لیول پلائنگ فیلڈ میں لچاہیے گجرات سی پی ٹی اے کے میدوار میں خود کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے بلہ مقابلہ جتوانے والی بات ہوتی تو ہم کیوں الیکشن کمپین روزانہ دس بارہ جل سے کارور بیٹنگز کرتے ہم خود محنت کر رہے ہیں گجرات کے ہر بازار گری محلے میں ہم نے ووٹ مانگنے جانا ہے دن رات محنت کر رہے ہیں نومائی کے افسوسناک واقعہ میں جھلوک ملوث ہیں ان کو سزا بلنی چاہیے لیکن جو ملوث نہیں ان کے حلاف انتقامی کاروروائی نہیں ہونی چاہیے ہم انتقامی کاروروائیوں کے خلاف ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی خرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے سابق ایمپی ایز نے گجرات شہر کے لیے کچھ نہیں کیا ہم گجرات کے بنیادی مسائل کو خلق کریں گے سر آپ سے سوال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے آج بھی اس کا اتنا شور ہے کہ گجرات بھی اس بھی زد میں ہے لیول پلینگ کے حوالے سے کیونکہ آپ کے خلقہ میں بھی بہت زیادہ شور ہے کہ آپ کے اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو بھی پوری اس سسٹم سے ہی اوٹ ٹار دیا گیا اور سابق جو ایمپی اے تھے سلیم سرورٹ جوڑا ان کے تو کاغذات تک منظور نہیں ہوئے تو اس سسٹم میں کیا آپ کو کچھ بلا مقابلہ جتوانے کا کچھ سسٹم ہے یا کیا ہے یہ سر اگر ایسی بات ہوتی بلا مقابلہ والی تو میں ایتھے گجرات شفٹ ہو کے دن میں دست دست کار رہا ہوں جتنے بھی تمام بزار ہیں یہاں پر شہر کے مسلم بزار سلفہ بزار انشاءاللہ ہر دکان میں میں نے جانا ہے اور دن رات ہم منت کر رہے ہیں اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں سلیم سرورٹ جوڑا کی وہ تو خود ہی نہیں آئے کاغذ مقربانے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ساڑھے تین سال یہاں پر وہ ایمپی اے رائے اور پل پاور میں اور ساڑھے تین سال یہاں پر گجرات شہر کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا اس سے پہلے بھی جو ایمپی اے رہے ہیں یہاں پر جو یہاں رہتے ہیں یہاں پر انہوں نے بھی گجرات شہر کے لیے کچھ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم دن رات ہم نے کیمپینڈ شروع کی ہوئی ہے اور ایسی کوئی پاکلی نہیں ہے اب جو ڈریکٹلی انوالڈ رہا ہے نو میں میں جو ہے یہ جو شہدہ کے مجسمے اور آرمی کے بلڈنگز جلانے میں یہ اپنے آپ نے نہیں سارے چلے گے جلانے کے لیے یہ جو ان کا لیڈر ہے اس نے کہا ساراں گو کہ اس طرح تم نہیں کرنا ہے جا کے ایون اس کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ بوتل کا بم بنا رہے ہیں اور جی ایچکو میں پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ تو ڈریکٹلی انوالڈ ہیں ان کو تو جو ہے قانون کے مطابق پیس کرنا چاہئے ہیں اور جن کی انوالمنٹ نہیں ہے جو انویسٹ ہے میرا خیال میں کہ ان کو کسی قسم کی انتقامی کاروائیوں کے خلاف ہیں میں بھی اور سالک صاحب ہی ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کسی کو کسی جانے کو پکڑ ہو یہ جو ہو رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہمارے کہنے پر کوئی چیز نہیں ہو گئی سر خلقہ پی پی بتیس سے سوالیں کہ آپ دس بردار ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ کے صرف ایک خلقہ میں اب آپ آ چکے ہیں یہ ہے کہ جو سالک صاحب ہے میرے چھوٹے بھائی وہ این اے سکسٹی فور پر آ رہے ہیں اور پی پی تھٹی ٹو جو ہے کنجا والا حقہ وہاں پر میں نے بھی اور سالک صاحب دونوں نے کاغذ جمک رہے ہوئے تھے تو ہم نے کیونکہ سالک صاحب پولٹی وہاں پر پہلے بھی کینپین کر چکے ہوئے اور انہوں نے وہاں جانا بھی شروع کر دیا ہوئے پی پی تھٹی ٹو میں ہمارا آپس میں یہ ڈسائیڈ ہوئے کہ میں پی پی تھٹی ٹو کاغذ بڑھا کر رہوں گا اور وہاں سالک صاحب لڑیں گے اور اوپر وہ نیشن اسیمبلی کا لڑیں گے اور جو پی پی تھٹی ون ہے ویراز سٹی میں یہاں پر میرا پروگرام ہے رپورٹ آکاشنیازی وائس صاحب کجرہ